وفاقی حکومت دوہری شہریت کے حامل پاکستانیوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے دوہری شہریت کی حامل پاکستانیوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دینے سے متعلق بل منظور کر لیا ہے ذرائع کے مطابق آرٹیکل 63-1 سے تبدیل کرنے کے لیے آئینی ترمیمی بل کی منظوری دی گئی ہے وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد آئینی ترمیمی بل وزارد پارلیمانی امور کو ارسال کر دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق کابینہ کامیٹی خانونی کیسز نے دوہری شہریت رکھنے والوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دینے کی مخالفت کی تھی تہاں وفاقی کابینہ نے کابینہ کامیٹی ورائے خانونی کیسز کا فیصلہ رد کرتے ہوئے ترمیمی بل کی منظوری دی ہے ذرائع کے مطابق بعض وزارد نے بھی دوہری شہریت رکھنے والوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دینے کی مخالفت کی ہے ذرائع کے مطابق ترمیمی بل کے تحت دوہری شہریت کے حامل اپراز کو حل پھٹانے سے قابل بیر ملک کی شہریت ترک کرنا ہوگی وزارد عاظم کے مشیر براہ پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر ایوان نے کہا ہے کہ وزارد عاظم عمران خان اور وفاقی کابینہ نے بلن ملک مقیم پاکستانیوں سے کیا وعدہ پورا کرتے ہوئے آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں پیش کرنے کی منظوری بھی ہے اب حکومت آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے معاملہ پارلیمنٹ میں لے کر جائے گی اس نئی ترمیم کے تحت دوری شہریت کا حامل شخص الیکشن لڑنے کا اہل ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم کے بعد کسی بھی شہری کے لیے الیکشن ہارنے کی صورت میں دوری شہریت چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی تہم الیکشن جیتنے کی صورت میں عہدے کا حل اٹھانے سے قابل شہریت چھوڑ نہ ہوگی